اور آپ کو بتائیں تحریک انصاف کا لانگ مارچ نے خاتون صحافی کی جان لے لی چینل فائیو کی رپورٹر صدف منیر عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر جان بہاک ہو گئی ہیں انتہائی افسوسنا خبر ہے صدف عمران خان کے انٹرویو کے لیے کنٹینر پر جانے کی کوشش کر رہی تھی ایسا بتایا جا رہا ہے افسوسنا خبر یہ سامنے آ رہی ہے تحریک انصاف کا لانگ مارچ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کی وجہ سے خاتون صحافی کی جان چلی گئی ہے چینل فائیو کی رپورٹر صدف منیر عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر جان بہاک ہو گئی ہیں صدف عمران خان کے انٹرویو کے لیے کنٹینر پر جانے کی کوشش کر رہی تھی جس کے دوران یہ خبر سامنے آئی کہ صحافی کی جان چلی گئی کنٹینر کے نیچے آ کر وہ جان بہاک ہو گئی ہیں چینل فائیو کی خاتون رپورٹر ہیں جن کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے تحریک انصاف کا لانگ مارچ خاتون صحافی کی جان لے گیا چینل فائیو کی رپورٹر صدف منیر عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر جان بہاق ہو گئی ہیں صدف عمران خان کے انٹیویو کے لیے کنٹینر پر جانے کی کوشش کر رہی تھی جس دوران وہ کنٹینر کے نیچے آ کر جان بہاق ہو گئی صدف منیر پی ٹی آئی مارچ کی کوریج کے لیے وہاں پر پہنچی تھی اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں قضافی بٹ ہمارے ساتھ موجود اس وقت نہیں ہے اس وقت بات کریں گے بیرو چیف لاہور نائیم حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نائیم حنیف صاحب انتہائی افسوس تا خبر سامنے آ رہی ہے کوشش ہی کی جاری تھی خاتون رپورٹر کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کا انٹیویو وہ کر سکیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا سیسل وڈا صاحب نے ایک پریس کانفر کی تھی دو تین دن پہلے اور ان کے الفاظ اگر ہم سب کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا یہ خونی مارچ ہے اور پہلی جان لے لی ہے عمران خان صاحب کے اس مارچ نے اور یہ بچاری خاتون رپورٹر ہے چینل فائف سے ان کا تعلق ہے اور بڑی ہی کونہ مشک یہ صحافی ہیں بڑے عرصے سے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ فیلڈ میں ہمارے صاحب کام بھی کرتی رہی اور یہ اس مارچ کے ساتھ اپنی بیوٹی نہیں مریو صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کی جانے میں دوبارہ آنگا اس وقت ہمیں وزیر اطلاعات مریعہ بورنزیب صاحبہ نے جوائن کیا ان سے بھی ہم بات کریں گے مریعہ بورنزیب صاحبہ اب بہت ہی افسوسنا خبر سامنے آ رہی ہے خاتون رپورٹر